اگر آپ یہ ہوم میٹ املی کی چٹنی بنانا چاہتے ہیں تو اس ریسیبی کو اینڈ تک دیکھیں اسلام علیکم ایک کپ پسا ہوا گھڑ لیں گے اور اس کو ہم ایک کڑھائی میں ڈال دیں گے اور ہم ایک گلاس بھر کے پانی ڈال دیں گے اور ایک کپ بھر کے ہم املی ڈال دیں گے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ساری چیزیں بس سار ڈال دیں گے اس میں کوئی مشکل نہیں یہ چٹنی بنانا اب ایک بھر کے ہم ٹیبل سپون چاٹ مسالہ ڈال دیں گے کوئی سی بھی کمپنی کا آپ لے سکتی ہیں آدھا ٹی سپون ادھرک پاؤڈر ڈال دیں گے اور ہاف ٹی سپون ہم نمک ڈال دیں گے اور ہاف ٹی سپون ہم ریڈ چلی پاؤڈر ڈال دیں گے اور ہاف ٹی سپون ہم دھنیا پاؤڈر ڈال دیں گے بس اس کو اچھی طرح سے اب مکس کریں گے اور تھک ہونے تک پکائیں گے یہ دیکھیں ہمارا ہلکا ہلکا تھک ہونا شروع ہو گیا ہے یہ بہت آسان چٹنی ہے اس میں سب چیزیں ایک ساتھ ڈال دیں گے اور پھر بعد میں بس پکائیں گے اور تھک کریں گے اور بس یہ ریڈی ہو جائے گی بس آپ کو اسی طرح کہ اگر کوئی ریسپیز چاہیے تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو جب آپ آن کر دیں گے تو آپ کو میرے سارے نئی ریسپیز اور کوئی ریسپیز اور ملتی جائیں گے تو بس یہ دیکھیں یہ تھک ہوتا جا رہا ہے اب تھک ہونے کی سٹیج میں آکا ہم اس کو سٹوف بند کر دیں گے آپ چاہیں تو اس کو سیڈ آؤٹ کر سکتے ہیں آپ موٹا سا کوئی سٹینر لے لیں اور اس کو سٹین آؤٹ کر کے اس طرح پیک کر کے بھی فریج میں رکھ سکتے ہیں اور ڈائریک آپ سیڈ کے ساتھ بھی فریج میں رکھ سکتے ہیں ٹائم لیس ریسپیز کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ